کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فٹ رہنے کے لیے نیامیت روپ سے جم جاتے ہیں خوب پسینے بہاتے ہیں ساتھ میں ہیلڈی ڈائیٹ بھی لیتے ہیں پر فائدہ نظر نہیں آتے ایسے میں یہ کسرت وسط سے کچھ نہیں ہوتا ایسی باتوں سے خود کو شاند کرنا اور واپس سے پرانے روٹین میں لوٹ جانا یہی سب سے آسان لگتا ہے پر کیا کبھی اتمنان سے بیٹھ کر سوچنے کا پریاس کیا ہے کہ جو صحیح ہے صحت کے لیے وہ کرنے پر پرڈام نظر کیوں نہیں آ رہے آخر گلتی کیا ہے تو دوستو فٹنس پر صرف جم جانے اور ورک آؤٹ کرنے سے بات نہیں بنتی اس میں بہت سی چیز شامل ہیں جنہیں آپ اکثر اندیکہ کر دیتے ہیں یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ غلط طریقے اپنا رہے ہوں اور اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے لیکن چنتہ نہ کریں ایسا کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں کئی اور لوگ بھی اکثر ایسی گلتیاں کرتے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آپ سے غلطی کیا ہو رہی ہے پر اس کے پہلے بس ایک ریکویسٹ ہیلت سے ریلیٹڈ ویٹ لاؤس سے ریلیٹڈ زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلت انجوائے کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایک بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو بات کریں ان غلطیوں کی ان مسٹیکس کی جنہیں ہم وزن کم کرنے کی پروسس میں اکثر دھوراتے رہتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ایک ہی وک آؤٹ روٹین کو فالو کرتے رہنا ہاں جی یہ سب سے عام فٹنس مسٹیک ہے خود ہی بتائیے اگر آپ کو ایک ہی کام ہر دن کرنے کے لیے دیا جائے تو کیا ہر روز پوری پوٹنشل کے ساتھ آپ کر پائیں گے نہیں نا ٹھیک ویسے ہی اگر آپ روز ایک جیسا وک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ عباؤ ہو سکتا ہے روز روز کرنے کا من نہیں ہوگا آپ سکپ کریں گے یا پھر اپنا ہنڈڈ پرسن نہیں دیں گے اس کے علاوہ ایک اور کڑوا سچ یہ ہے ایک بار جب آپ کا شریر ایک وشیش کسرت کے لیے عادت ڈال لیتا ہے تو یہ پرتکریہ دینا بند کر دیتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کسرت تو کرنا ہے پھر بھی پتلے کیوں نہیں ہو رہے اس لیے اپنے وک آؤٹ سیشن کو مزیدار بنائیے ڈانس زومبا ایروبیکس چیزے آپشنز کو شامل کریں گھر کے بچے دوست کزن کو بھی اس سیشن کا حصہ بنائے ایک دوسرے کو چیلنج کریں اور نئے نئے ایکسرسائز کو جوڑتے رہیں اس سے چیزیں دلچسپ بنی رہیں گی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا دوسری غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں کسرت کرتے وقت وہ یہ ہے کہ کیول کارڈیو ایکسرسائز پر دھیان دینا زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ فٹنیس کے لیے کارڈیو کرنا کافی ہے اور صرف لوگوں کو ہی دوشکیوں دیں اکثر ٹرینر بھی ہمیں صرف کارڈیو ایکسرسائز کرنے پر ہی زور ڈالتے ہیں ساتھی اس سیگمنٹ پہ ہیں دھیرو آپشنز جمپ روپ ڈانسنگ سویمنگ سائیکلنگ رننگ واکنگ جوگنگ سٹیرز کلائنبنگ کارڈیو میں اتنے سارے وکلپ یہ بات غلط نہیں ہے کہ کارڈیو اکیلا ہی آپ کے کئی کلو کیلوریز جلا سکتا ہے آپ کی نکلی ہوئی تونت کو اندر کی طرف کھینس سکتی ہے لیکن پوری شریر کی فٹنیس کے لیے آپ کو کسرتوں کے الگ الگ سیگمنٹ میں قدم رکھنے کی ضرورت ہوگی ساتھی تونٹ ویگر کے لیے سٹرینڈ ٹریننگ ہائی آئی ٹی یعنی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کو شامل کرنا ہوگا وکاوٹ کی شروعات میں وام اپ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کا فوکس کے بل کارڈیو پر ہے تو اس سے بتلیں تیسری غلطی پری وکاوٹ ڈائیٹ کو مہتو نہیں دینا ڈائیٹ تو دور کی بات کچھ لوگ کھالی پیٹ ہی قسرت کرنے لگ جاتے ہیں جی ہاں صبح اٹھے اور وکاوٹ شروع نتیجہ دس پندرہ منٹ پہ ہی وہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی قسرت بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے وکاوٹ پر پورا فائدہ لینے کے لیے سمائے کے لگوک آدھے گھنٹے پہلے پوشک تطو سے بھرکور ہلکے آہار کا سیون صحیح رہتا ہے اس سے آپ کو زیادہ لمبے سمائے کے لیے انرجی ملتی ہے جو وکاوٹ کے دوران ختم نہیں ہوتی اور آپ جلد تھکا ہوا محسوس نہیں کرتے نتیجہ اپنے سیشن کو پورا کرنا پر یہاں ایک بات ضرور نوٹس کریں آپ کو ہلکا کھانا کھانا ہے زیادہ مسارے دار تلا ہوا کھانا نہیں پری وکاوٹ ڈائیٹ کے لیے کوشش کریں کابز اور پروٹین سے بھرا ہوا ایک سوست سنتولت ڈش بنانے کی ویٹ لاؤس پروسس کے لیے کی گئی چوتھی کلتی ایکسرسائز کرتے سمائے باڈی پر تیزی سے دباؤ ڈالنا جی ہاں آپ بھی اس بات سے سہمت ہوگے زیادہ اتصاحت ہو کر یا پھر نتیجے جلد ملیں گے اس کی خوشی میں ہم اکثر ایکسرسائز کرتے سمائے باڈی پر تیزی سے دباؤ ڈالتے ہیں اگر آپ کسرت کے ایک گھنٹہ بعد بھی خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ نے کسرت کے دوران شریر پر بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا ہے جو کی صحیح نہیں ہے آپ کو پورے دن اس کے سائٹ ایفک بھگتنے پڑ سکتے ہیں زیادہ دباؤ کے چکر میں درد پیدا ہو سکتا ہے اس لیے ایسا نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھیں ساتھ ہی اگر ایک دو دن بعد بھی تھکا ہوا سا محسوس کر رہے ہیں تو تب تک کے لیے ایکسرسائز سکپ کر لیں اور تب تک کریں جب تک آپ بلکل ٹھیک محسوس نہ کر رہے ہوں پانچ میں گلتی جو کی بہت کامن ہے قصد کے دوران سانس لینے کا طریقہ بھول چانا یہ کیول گلتی نہیں ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے ایکسرسائز کرتے سمجھ سانس لینے کا طریقہ ایک اہم پہلو ہے خاص طور پر وزن کم کرنے کی ایکسرسائز اور یوگ کرتے وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے بریدنگ پروسس کا صحیح طریقہ وزن کم کرنے کی ایکسرسائز میں زور لگاتے سمجھ سانس کو باہر کی اور چھوڑنا چاہیے وہیں مسلس کو چھوڑتے سمجھ سانس کو اندر کی اور لینا چاہیے اور اگر آپ یوگ کر رہے ہیں تو بریدنگ پروسس کو ڈیٹیل میں جانے اور اسے فالو کریں ایسا کریں گے تو فائدہ ملیں گے نہیں تو الٹا صحت خراب ہو سکتی ہے اگلی گلتی ایکسرسائز سے پہلے وام اپ نہ کرنا بریدنگ پروسس کے بعد ہونے والے درس سے پریشان رہتے ہیں تھکاوٹ کے مارے دوسرے کاموں کے لیے ارجہ نہیں بچتی اس سے بچنے کا سب سے اچھا اپائے ہے باڈی وام اپ اس وقت آپ ہلکی سٹیچنگ کریں کچھ یوگ کریں اور پھر ویک آؤٹ سٹیشن میں گھسیں صحیح طریقہ شریر کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی رہت پہنچاتا ہے درس سے بچاتا ہے ساتھی چھوٹ لگنے کی سمبھابنائیں کم ہو جاتی ہیں وہیں سیشن کے انت میں باڈی کو ریسٹنگ پیریڈ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی آپ ریسٹ نہیں لیتے تو آپ کی ماس پیشیاں ہاتھ پیر جیسے باقی کے باڈی پارج جس نے اب تک پسینے بہائے خوب محنت کری اس کی مرمت کیسے ہوگی اس فٹنس گلتی سے بچیں اور کم سے کم پندرہ منٹ کا وقت ضرور دیں ساتمی مسٹیک ہے ایکسرسائز کے بعد غلط ڈرنکس کا سیون کرنا جم میں ایکسرسائز یا وکاوٹ کرنے کے بعد بہت پیاس لگتی ہے کچھ لوگ پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی پیاس بازاروں سے ملنے والے ڈرنکس سے بجھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وکاوٹ کرنے کے بعد یہ ڈرنکس آپ کے لیے خطرناک ہی نہیں بلکہ ویٹ لاؤس گول رکھنے والوں کو بھی یہ ڈرنکس آوائیڈ کرنی چاہیے جیسے کی پیکش فروٹ جوس، سوڈا ڈرنک، ایلکوہل، چائے کافی یہ چار ڈرنکس جنہیں آپ وکاوٹ کے بعد کبھی نہ پیئے کیونکہ جتنی کالوریز آپ کسرت کرتے ہوئے گھٹاتے ہیں اس سے دگنا انڈرنکس کے سیون سے باڈی میں واپس ایڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو صرف پانی پینا ہے وہ بھی فریزر کا نہیں نورمل وارٹر پانی کے علاوہ فریش چیوز گھر پر بنا ہوا نیبو پانی دودھ اور ناریل پانی پی سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ رہا ہوگا تو اسے بار بار دیکھئے اور اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں ساتھی سبھی جان پہچان والوں میں شیئر کریں اور ہیلتھین چوائے کے ساتھ بنے رہیں تھانکس فور وچنگ